کہ امریکہ نے پاکستان پہ سینکشنز لگا دی ہیں ٹیکنیکلی تو انہوں نے چائنیز اور بیلرز کی کمپنی پہ سینکشن لگائی ہیں لیکن وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے میزائل پروگرام پہ سینکشن ہے ایک طرف جو امریکہ ہے وہ بھارت کے ڈیفنس کو مضبوط کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا رہا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس طرح سے مضبوط نہ ہو سکے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کمپیٹیٹیو ہو انڈیا کے مقابلے میں انڈیا کو اتنا پریفرنچل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ہم تو بہت ایک ڈس اڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں اس پہ کیا دیکھیں گے ان سینکشنز کے اوپر یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور پاکستان کے حکام سے جو میری بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دورہ میار ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ان کے لیے عزیز ہے لیکن پھر اس طرح کے اقدامات وہ پاکستان پر یا اس طرح کی پابندیاں پاکستان کے اوپر آئیت کر رہے ہیں آپ کے فائنس منسٹر کا واشنٹن ڈی سی میں آنا اس کے بعد ایران کے صدر کا دورہ ہونا اور اس کے بعد یہ سینکشنز لنگ دی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کی جو وزارت خارجہ ہے یہ ڈیپلی ڈیپریس قسم کی آرگنائزیشن ہے ڈیپلی ڈیپریس اس لیے ہے کہ ان کے جو رزیو میں ہیں جو پورٹ پولیو ہے اس میں نیچے سے لے گے اوپر تیک اگر دس پیج بھی آپ پرنٹ کریں تو ایک ہی لفظ نظر آئے گا وہ ہے فیلیر کہ کیا یہ بھارت کا پریشر تھا یہ پہلا کوئسٹ لیے ہے کہ کیا بھارت نے اس کو انیشیئٹ کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا بھارت کے ساتھ امریکہ اپنے ریلیشنشپ بہتر کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو اپنے مقصد کے لیے تو استعمال کیا لیکن وقت آنے پر پاکستان کو انہوں نے ڈیچ بھی کیا آپ کے اوپر پابندیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ آپ لا چاہ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پیکج میں آپ ملکل مایوس ہیں آپ کو جس طرح مرضی آپ کے بازو مروڑ لیں چاہے بازو توڑ لیں آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہی چلنا you don't have any choice جائے ہن دوستوں سوگت ہے اور ویڈیو میں میں ہوں سائلیس دوستوں امریکہ نے پاکستان کے مسائل پروگرام پر سینکشن لگا دیا ہے حالانکہ اس نے سینکشن چینی اور روسی کمپنیوں پر لگایا ہے لیکن بات ہوئی ہے نا کہ ناک کو سیدھا پکڑو یا گھوما کے پکڑو بات تو ایک ہی ہے سینکشن تو پاکستان کے ہی اوپر لگا ہے چاہے وہ انڈیریکٹلی ہو ٹھیک ہے تو چلے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے چلے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے امریکہ نے پاکستان پر سینکشن لگا دی ہیں تیکنیکلی تو انہوں نے چائنیز اور بیلرز کی کمپنی پر سینکشن لگائی ہیں لیکن وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے مزائل پروگرام پر سینکشن ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا جو مزائل پروگرام ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کمپیٹیٹیو ہو انڈیا کے مقابلے میں کہ کیا یہ بھارت کا پریشر تھا یہ پہلا کوئسٹ لیے ہے کہ کیا بھارت نے اس کو انیشیئٹ کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا بھارت کے ساتھ امریکہ اپنے ریلیشنشپ بہتر کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران کا خوف موجود ہے نارتھ کوریا کا خوف موجود ہے کیونکہ ماضی میں آپ کے اوپر الیگیشنز تھیں کہ آپ نے ایران اور نارتھ کوریا کو ٹیکنالوڈی ٹرانسفر کی چوتھا کوئسٹن یہ ہے کہ موقع اچھا ہے کہ یہ آئی ایم ایف میں فسے ہیں اکنامیکلی کمزور ہیں اور جتنا دبایا جا سکے اس کو دبالیں یہ چار کوئسٹن اس پہ یہ بھی الیگیشنز انہوں نے لگائی ہیں میچیو میلر صاحب نے اور اس ریپورٹ جب میں نے پڑھی ہے کہ جو ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے ریڈ سی کے اندر امریکن شپ کے اوپر اس میں اسی مزائل اسی قسم کے مزائل کے یہ پارٹس جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں ہوتیوں کی طرف سے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ بھی الیگیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے مزائل بیلڈ ہو کے امریکن ایسٹس کے اوپر استعمال نہ کیجئے چیما صاحب جانے میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ خود وہ تین بلین کا اصلہ دے رہی ہیں اسرائیل کو اور خود اپنی من مانی کرتے ہیں چاہے وہ جس طرح بھی بھارت کا پریشر ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر پابندیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتایا کہ آپ لا چاہ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پیکج میں آپ ملکل مایوس ہیں آپ کو جس طرح مرضی آپ کے بازو مروڑ لیں چاہے بازو توڑ دیں آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہی چلنا you don't have any choice اور اس کا وہ پائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھائیں گے چاہے وہ بھارت کو خوش کریں چاہے کسی اور کو خوش کریں لیکن you are suffering you are at this position due to your financial situation امریکہ کا اصل purpose بھارت کے defense کو بہتر کرنا چین کو counter کرنا ہے لیکن جو بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو اس بات کی تو زمانت نہیں دی جا سکتی کہ کل اگر کچھ گڑھ بڑھ ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تو جو equipment بھارت نے provide کیا ہے بھارت کو provide کیا ہے امریکہ نے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا تو اس لیے پاکستان کی پاکستان کے جو سارے یہ معاملات دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجبوری ہے کہ اگر امریکہ اور بھارت کی defense جو اور strategic جو اپنی جو partnership ہے وہ بڑھے گی تو پاکستان کی مجبوری ہے کہ ان کو بھی اپنے جو defense جو defenses ہیں یا جو باقی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا تو اس لیے ایک طرف جو امریکہ ہے وہ بھارت کے defense کو مضبوط کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا رہا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس طریقے سے مضبوط نہ ہو سکے جو کہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے اور اس میں ایک اور جو دلچسپ پہلو ہے ایک تو امریکہ اور چین کی آپ کو پتا ہے کہ confrontation چلی رہی ہے اور چینیز کمپنیز کو وہ defense کی ہوں یا otherwise ہوں ان کو on and off امریکہ target کرتا ہی رہتا ہے اور اس میں پھر جو بیلروس ہے اس پر بھی کمپنی پر الزام لگایا گیا بیلروس اب اس میں جو connection آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر چین اور روس کو بھی اس میں target کیا گیا ہے کیونکہ بیلروس اور جو رشیا ہے آپ اس میں بہت وہ close ally ہیں تو ایک لحاظ سے جو امریکہ ہے وہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہا ہے اور اگر واقعی ان کا purpose دنیا میں جو weapons of mass destruction ہیں ان کے پھیلاؤں کو روکنا ہے تو پھر یہ جو policy وہ across the board ہونی چاہیے پھر جو باقی ملکوں کو امریکہ اسلاح فرام کرتا ہے ابھی بھی یہ debate امریکہ کے اندر ہو رہی ہے جو billions of dollars کی جو aid package جو اس وقت یوئس کانگریس سے منظوری کے لیے تیار ہے جس میں billions of dollars انہوں نے دینے ہیں یکرین کو اس کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کو اسلاح فرام کرنا ہے اور وہ استعمال بھی کر رہے ہیں تو یہ double standards ہیں اور پاکستان کے حکام سے جو میری بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دورہ میار ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی security ان کے لیے عزیز ہے لیکن پھر اس طرح کے اقدامات وہ پاکستان پر ہے کہ پاکستان کا جو ردی عمل i think پاکستان جو publicly ہمیشہ اس کی یہی position رہی ہے اور جب بھی اس کے بارے میں بھی ردی عمل آئے گا تو کوئی surprise نہیں ہوگا پاکستان یہ insist کرتا رہا ہے کہ جو پاکستان کا missile program ہے یہ ballistic اور یہ چیزیں یہ indigenous ہے یعنی کہ homemade ہے اور اس میں کوئی چین یا جو باقی ممالک جو امریکہ الزام لگا رہا ہے اس کے حوالے سے ان کا کوئی کردار نہیں obviously یہ پاکستان کی public position ہے but everybody knows کہ پاکستان کے دفاعی نظام میں وہ missile technology ہو وہ nuclear program ہو وہ باقی صلاحیتیں ہو اس میں چین کا ایک بڑا critical role رہا ہے اور چین کا ابھی بھی ایک critical role ہے اور پاکستان کیونکہ جو region میں اس کو جس طرح کی threats کا سامنا ہے یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا جو missile program ہے یہ جو nuclear program ہے جو پاکستان پرسو کر رہا ہے یہ ایک اس کا legitimate right ہے کیونکہ اگر تو region کے اندر یہ threat ختم ہو جائے تو پھر پاکستان کیوں اس طرح کا جو جو اسلح ہے یا اس طرح کی جو دفاعی سلائیتیں اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرے گا دوستو خاضی تار صاحب بول رہے ہیں کہ کہیں بھارت کا pressure تو نہیں ہے بھارت کی pressure کے وجہ سے کہیں امریکی نے تو ایسا نہیں کیا ہے یہ تو پتا نہیں ہے کہ بھارت کا pressure ہے کی نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان آئی اے میں پیسہ لیتا ہے دیش چلانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن وہ کرتا کیا ہے گولہ بمبارود بنائے گا مسائل بنائے گا بھئی تم ہاتھ پھیلاتے ہو کہ ہمیں دیش چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور تم گولہ بمبارود اور مسائل بنائے پیسے خرچ کرتے ہو تو چلی اپنے ویڈیو پورا دیکھا کومنٹس کر کے بعد آئے گا ویڈیو کیسا لگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں